السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم آپ کی درسی نساب یعنی کہ جماعت نوی بہارستان اردو جے کے بوس کی اردو نساب میں شامل ناول میں ایک شہر تھا پنچ جس کے رائٹر جو ہیں کرشن چندر اور سوانی جو ہیں ناول جس سے اس کو لیا گیا ہے اس ناول کا جو فل نیم ہے پیارے بچوں ناول کا نوٹ جو ہیں وہ آلریڈی ہم نے اپنی پلیلسٹ میں ایڈ کر رکھا ہے اور جو کرشن چندر کا نوٹ ہے اس لیسن کے سوالات اور جوابات میں آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ ایکچولی وہ پنچ کے رہنے والے تھے کرشن چندر اور انہوں نے اپنے زندگی کے جو دن پنچ میں گزارے تھے ان کو یاد کرتے ہو اس نفل کا ایک اس ناول کا ایک ایک سٹریکٹ جو ہے مٹی کے سنم کا ایک چوٹا سا حصہ اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے اور پنچ کے دنوں کے بارے میں لکھا ہے اسی کے اوپر یہ لیسن آدھا رہت ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ چینل پر باقی سبجیکٹس بھی بہت جلدی انگلیش بھی سٹارٹ ہونے والی ہے اور میتھامڈکس بھی سٹارٹ ہونے والا ہے ٹیچرز ریکروٹ ہو رہے ہیں اور آپ لوگا پیار چاہیے محنت چاہیے کہ آپ کو اگر بہت اچھے سے مٹیریل چاہیے ہوتا ہے کیونکہ everything requires time اور ہر چیز میں ساری چیزیں ہمیں جو ہے دیکھنے کے پڑتی ہیں تو پیارے بچوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کس طرح سے چیزوں کو دکھانا پڑتا ہے کس طرح سے چیزوں کو سمجھانا پڑتا ہے میں خود ایک میتھامڈکس ٹیچر ہوں اور میں نے کوشش کری کہ اردو جو ہے فلال آپ تک پہنچے کیونکہ میرے لئے بورٹ خریدنا اور یہ ساری چیزیں ابھی تک تو فلال ممکن نہیں ہے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں چینل سے جیسے ہی کچھ تھوڑا بہت جنریٹ ہوتا ہے ریونیو تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم باقی چیزیں جو ہیں وہ خرید سکیں اور آپ تک لائیو ویڈیوز یا باقی جو ویڈیوز ہیں بچا سکیں اس کے لئے آپ کو ایک کام کرنا ہے جو آنسٹ ہے وہی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں چینل کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا ہے اور اپنے دوستوں تک پہنچانا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو دیکھنا ہے تاکہ ہم چینل کو آگے بڑھا سکیں اور جو ایڈیوکیشن کا ذمہ ہم نے لیا ہے اس کو ہم آگے لے چکے ٹھیک ہے تو چلیے آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں تو سنے فرماتے ہیں کہ پنچ کے دن میرے لئے بہتے پانی کے دن تھے بہتے پانی کے دن مطلب چلتے ہوئے پانی کے دن بہت خوشکلک کوئی رکنے والا نہیں پیتاج زندگی جیسے ہم کہیں گے اور سورج مکی کے مکی کے پھولوں کی طرف آفتاب کے گرد کے تواف کرنے کے دن تھے جس طرح سے سورج مکی کا پھول جو ہوتا ہے آفتاب کے گرد گرد گمتا ہے ایس طرح کے خوش اور مستی کے دن تھے میں ایک زمین ایک درتی ایک شہر ایک سیارہ تھا جو مسارت کے گرد چکر لگا جاتا ٹھیک ہے تو مطلب ایک شہر کے بارے میں یہ ڈسکشن ہے کہتے ہیں کہ میں ایک شہر کی طرح تھا ایک سیارے کی طرح تھا جو خوشی کے ساتھ چکر لگایا تھا میرے وہ دن کھلے نیلے آسمانوں میں سفید بادلوں کے طرح گزر گئے وہ گڑیاں آج بھی یاد کہ کسی اونچے بھورے ٹیلے پر لمحوں کی لمبی لمبی ڈھنڈیوں پر نرگسی پھولوں کی طرح جھکی ہوئی مجھے تکتے ہیں آئی بات سمجھ مسارت مراد خوشیاں ہوتا ہے گڑی وقت کا ایک حصہ نرگسے مراد ایک خوبصورت پھول ہے وادی گھاٹی کو کہتا ہے ٹھیک ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہیں شہر کہہ رہے ہیں یہاں پر بڑے ٹیلے ٹیلے کوہستانی جو کنسپس ہیں ان کو دے رہے ہیں کہ یہ ایک پہلو بتا رہے ہیں کہ کس طرح کی لمبی لمبی پکڑنڈیاں لمبے لمبے راستے اور ان پر بہت سارے پھول اور ایک کھلے میدان یہ وہاں کی یہ ڈیفنیشنز بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا شہر تھا کتنے ہی راستے ہیں میرے دل میں جو پنچ کی وادی کو جاتے ہیں بہت ساری یادیں یہاں سے یہ شہر جو ہے اپنی یادوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کبھی شمال کبھی مشرق کبھی جنوب کبھی مغرب چاروں طرف جدر سے بھی چلتا ہوں پنچ پہنچ جاتا ہوں شہر چاہے کہاں بھی ہو کہیں بھی ہو جہاں کہیں وہ جاتا ہے اسے پنچ کی جو یادیں ہیں واپس پنچ لے آتے ہیں بڑے ٹیڑے ٹیڑے کوہستانی پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرنے والے کٹھن راستے مشکل راستے کٹھنے لگتے ہیں ایک طرف بیتار کا دریا آتا ہے علی آباد کی جانب سے دوسری طرف سے پنچ کا دریا جس وادی میں ان دونوں دریاؤں کا سنگم یعنی جڑاؤ ہوتا ہے پر پنچ کا شہر جو ہے وہ آباد ہے کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک راجہ پنش پنش اس کا نام تھا اس نے سب سے پہلے اس وادی میں شہر جو تھا بسایا تھا اس کے نام پر اسے پنش نگری کہا گیا بعد میں بگڑ کر پنش کا پنش اور پنش سے پنچ ہو گیا یادوں کی بھیر لگ گئی اس شہر میں کیونکہ یہ بچپن کے وقت یہاں گزارا اس شہر کے وہ تیس ہزار چہرے وہ لوگ رہنے والی آبادی ہیں جو تھی لگ بگا آبادی تیس ہزار کی تھی ان میں سے ہر ایک کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کبھی اتنے لوگوں کو ذاتی طور پر جاننا ممکن ہے پمبئی میں مجھے رہتے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں یہ جو مصنفیں ہمارے فرما رہے ہیں ان بیس سالوں میں اچھ طرح بیس آدمیوں کو بھی پہچان نہیں پایا مگر اس شہر کے بچے بچے گلی گلی اور گر گر سے میں واقف عجب طرح سے واقف ہوں یادوں کا سکیچ بک جو ہے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے ہر چہرہ ایک کتاب ہے میں ایک کردار ہے ایک کہانی ہے ایک نوول ہے میں انہیں بیان بھی نہیں کر سکتا وہ سب میرے دوست ہیں ایک کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو دوسرا فوراں میرے ذہن میں آ کر کہتا ہے مجھے بول گئے کیا کسی ایک آدمی کے بارے میں بتائیں تو ایسا ممکن تو ہے نہیں ٹھیک ہے خوبصورت روم سار ٹیلوں پر آباد ہے سات اونچ اونچے پہاڑوں پر آباد ہے تو میرا پنچ بارہ ٹیلوں پر آباد ہے یہی ہے کہ ایک سوالات ایک سوال میں پنچ کے شہر کو روم سے تشبیہ دی گئی ہے شاید اسی لئے وہ مجھے روم سے بھی خوبصورت معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ٹیلے پر پنچ کا پرانا قلعہ آباد ہے ایک ٹیلے پر پنچ کا جو ہے وہ پرانا قلعہ جو ہے وہ آباد ہے اور دوسرے ٹیلے پر پنچ کے شاہی محل ہے تیسرے ٹیلے پر وزیر زراد وزراد جو ہیں ان کی کوٹھیوں ہوتی ہیں چوتھے ٹیلے پر فوج کا پلے گراؤنڈ ہے پانچ میں ٹیلے پر سرکاری ہسپتال کی عمارتیں باغات ہیں چھے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار حال ہیں ساتھ میں ٹیلے پر پورا گراؤنڈ تھا جسے برابر کر کے ائرپورٹ بنا دیا گیا ہے آٹھ میں ٹیلے پر کھوڑی ناڑ کے مضافات ہیں ٹھیک ہے ایک جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے اردگرد مضافات کو ہم بولیں گے کہ اردگرد کے علاقے کھوڑی ناڑ ایک جگہ کا نام ہے اس کی اردگرد کے علاقے نوے ٹیلے پر شہر کا مرکزی حصہ ہے مضافات سنٹرل پارٹ تین طرف سے بازار ڈلوانوں سے شروع ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے جاتے ہیں جہاں جا کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں وہ شہر کا مرکز اور جہاں جا کے یہ آپس میں ملتے ہیں وہ شہر کا مرکز کہلاتا ہے دسویں ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزیٹ ریزیڈنسی جو ہے سوری ریزیڈنسی تھی اب وہاں پر بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں گیارویں ٹیلے پر بجلی کے لیے پانی بہم پہنچانے کا تعلاب جو ہے وہ موجود ہے اور بارویں ٹیلے پر فوارہ باغ ہے یعنی ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کشمیر کے شالی مار باغ کی نقل اتاری ہے یسے ہمارے یہاں شالی مار باغ ہے اس طرح کا ایک باغ ہے اور اس فوارے باغ کے تین طرف سطح مرتفع پر فیلے ہوئے ہیں ہر جگہ فیلے ہوئے ہیں اور باغ ہیں لوکات انار ناشپاتی کے باغ چری پلم اور ولایتی آڑو جو ہے یہاں پر پانے جانے والے جو فروٹس وغیرہ ہیں ان کے نام لے جلیے جا رہے ہیں اور جہاں پر یہ باغت ختم ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے سکول کا پلے گراؤنڈ تھا ہمارا سکول شہر کے بیچوں بیچ تھا مگر لیکن پلے گراؤنڈ جو ہے شہر سے باخر باغات کے کنارے تھا یوں میں نے اپنی زندگی میں بڑے امدہ پلے گراؤنڈ دیکھے ہیں لیکن ایک ایسا خوبصورت پلے گراؤنڈ زندگی میں کہیں نہیں دیکھا اس پلے گراؤنڈ میں کوئی گاس نہیں اگاتا تھا وہ خود بخود اگتی تھی اور بے حد آلی نسب خرید چکن نرم اور ملائی گاس تھی بہت ہی اچھا خوبصورت نرم جس پر ہم لوٹ لگاتے تھے یعنی کہ لمبا جب انسان نیچے لیڑ جائے اور پھر ٹرن کرے تو اس کو لوٹ لگانا کہتے ہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل جاتے تھے اتنا نرم گاس اس پہ تھا کوئی اس گاس کو پانی نہیں دیتا تھا اس پلے گراؤنڈ کی دوسر طرف چیڑ کے اونچی اونچے درخت تھے ایک طرح کا درخت ہوتا ہے چیڑ جسے کہا جاتا ہے اور دور شمال کی جانب برفیلی چوٹیاں کھلتے ہوئے بچوں پر مسکراتی اور ہنستی ہوئی نظر آتی تھی اور ایک طرف جو تھا میدان کے کسی پہاڑی چشمے کی کل جسے ہم کہیں گے نالی جو ہے وہ بہتی تھی پلے گراؤنڈ میں کھلتے کھلتے ہم گر دن اونچی کر کے ایک لمحہ کے لیے کوہستانوں کی برف دیکھ لیتے ہمالیا کیوں چی چھوٹیوں کو دیکھ لیتے دوسری طرف لمحے میں پیاس زور کی لگتی تو کھیل چھوڑ کر تیزی سے میدان کے باہر باگتی بہتی ہوئی کل جو تھی کہ سبزے پر لیٹ کر کل میں موہ ڈال کر مطلب ہاتھ سے تو نہیں موہ سے ڈریکلی پانی پیتے اور پیاس بجا کر پلے گراؤنڈ میں باگتے چلے جاتے تھے اور اپنا کھیل جو ہے وہ شروع کر دیتے میرے ذہن میں آج بھی میرے بجپن کی یاد جو ہے بالائی کی ایک موٹی تہ کی طرح جمع ہوئی ہے درتی سبز دوب والی پتہ نہیں لوگ خوشیوں براگر سوری بیچ میں ہم چھوڑ گئے میرے ذہن میں آج بھی میرے بجپن کی یاد جو ہے وہ بلکل یہ تازہ ہے شاعر کہتے ہیں تہ کی طرح ایک موٹی تہ کی طرح جو کبھی نہ مٹنے والی ہو خوشیوں براگر محبت کرنے والے ماں باپ حسین کھلنڈرے دوست بہت زیادہ چاہنے والے پیار کرنے والے بے فکر ماہول کھلا آسمان اور درتی سبز دوب والی جسے ہم کہیں گے ہر جگہ اونچائی جسے ہم کہیں گے مطلب کہ سبز سبزے لہلہ آتے ہوئے ہر طرف چاروں طرف گھاس گھاس سیپنوں کو کیوں نہیں جیل پائے پاتے اگر اچھا بچپن ملے تو بہت کچھ جیل آ جا سکتا ہے اور بہت کچھ معاف بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مجھے ایک مرتبہ پتہ جی اپنے ساتھ شاہی محل میں لے گئے وہاں ڈاکٹر تھے تب بادشاہی دور تھا راجہ کو دیکھنے گئے تھے تو بہت بیمار تھے میں محل کے کسی دوسرے حصے میں کھلنے لگا سب ساتھ کھلنے والوں میں دو راج کمار بھی تھے اور بادشاہوں کے بیٹے جو تھے وہ بھی وہاں موجود تھے ایک شاہی باورچی کا بیٹا تھا دو تین لڑکے تھے جو راج کماروں کے قریبی رشتدار تھے وہ لوگ اپنی اپنی چیزیں دکھا رہے تھے ایک دوسرے کو شاہی باورچی کے بیٹے نے بڑے امدہ امدہ پتھر دکھائے جو وہ بے تار کے دریا کی کنارے سے چن کر لیا تھا راج کماروں کی ایک چچہ ذات بائی نے اپنی جیب سے کانچ کے نئے سٹائل کے بھنٹے دکھائے جو ہاتھ سے کھلا کرتے تھے بچپن میں لوگ جو اس نے سری نگر سے منگوائے تھے اور یہ کہنے لگا کہ کیا ضرورت ہے کہ آخر کار ایک راج کمار نے میری چیزیں دکھا کر ہم سب کو مصور کیا اس کے پاس ایک عجیب سی گڑی تھی جو گیت گاتی تھی الام کلاغ جیسے ہم کہیں گے آخر وہ سب لوگ میری طرح مدوجہ ہوئے ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کو کچھ تو ہوگا باورچی کا بیٹا بولا جیب ٹٹول کر دکھاؤ مطلب جیب میں دیکھو ڈھونڈ کے بتاؤ میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈھڑتے ڈھڑتے اپنا وزیر آبادی چاکو نکالا وزیر آبادی چاکو جو تھا بہت مشہور ہوتے تھے اس زمانے میں بہت مشہور ہوتے تھے میں اس چاکو کو اپنے وطن وزیر آباد سے لائے تھا اس کی ہتھی آجو تھی مطلب جس سے ہاتھ میں پکڑا جائے نا پیٹیم لرنڈ جسے ہم کہیں گے ایک ہوتا کاٹنے والا حصہ ایک ہوتا جو ہاتھ میں آئے جو ہتھی تھی ہاتھی کے دانت کی تھی مطلب ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی تھی اس کے پھل تین تھے جو ایک سپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے یہ وہ چاکو جو مجھے جو مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارا تھا میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی پر تحفے میں دیا تھا میں نے جب اپنا سفید ہتھی والا چاکو جیب سے نکالا اس جیب کے خفیہ سپرنگ کو دبا کر دکھائی چاکو کی جو خفیہ سپرنگ تھی اس کو جب دکھایا تو دونوں راج کمار محبوط ہو گئے مبھوط ہو گئے یعنی کہ بہت زیادہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے اور بہت زیادہ ان کو اچھا لگائی ہے ٹھیک ہے دیکھ کر مطلب پریشان ہو گئے ایک راج کمار سے رہا نہیں گیا اس نے چاکو چاکو جو تھا مجھ سے چھین کر اپنی جیب میں ڈال لی اور بولا اسے ہم رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس چاکو کے بارے میں بولا کہ اب اسے ہم رکھیں گے یہ اب تمہارا نہیں ہے دوسرا راج کمار اسے لڑنے لگا واہ تم کیا رکھو گے اسے تو میں رکھوں گا میں تم سے بڑا ہوں میں دونوں راج کماروں سے علج پڑا واہ جی چاکو تو میرا ہے تم کیوں لوگے میں نے میں نہیں میں نے چاکو واپس کرو میرا چاکو واپس کرو نہیں کرتے واپس تمہارے چاکو تو یہ اب ہمارا ہے ٹھیک ہے زبردستی دونوں نے اسے چاکو چھین لیا آئی بات سمجھ اب باقی واپس کر لو میرا چاکو میں نے در سے ایک چانٹا مار کر اس راج کمار کو جس نے میرا چاکو لیا تھا فوراں باقی لڑکی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر انہوں نے امتروز ملک اس نے بہت زبردست چانٹا مارا اس نے جس راج کمارے سے چاکو لیا تھا باقی لڑکوں نے اس کو ڈھیر لیا میرے سارے کپڑے فٹ گئے میں رونے لگا اور یہ رونہ سن کر میرے والد بھی میرے پاس پہنچے انہیں دیکھ کر میں اور زور سے رویا چلایا اپنا چاکو چلا چلا کر مانگ لگا جب پتہ جی نے ساری داستان سنی قسم نے مارا بدماش راج کمار پر ہاتھ ڈالتا ہے مطلب ہاں اس نے میرا چاکو جو چھین لیا ہے پتہ جی اسے کہیے میرا چاکو دے دے قصہ محصر یہ کہ وہ چاکو مجھے نہیں ملا یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ جاگرداری اس طرح ہوتی تھی کسی بھی چیز کو جب اچھا پتہ چل جائے کہ یہ اچھی ہے تو اس کو چھین لو چاہے وہ کسی کی بھی ہو مگر اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے دو آنے کے چاکو کے لئے مجھے اپنا دشمن بنا لیا وہ آج تک وہ چاکو جو ہے میرے دل میں خوبا ہوا ہے اس طرح سے میں نے آج تک جو لکھا ہے اس کی آڑ اور اس کے واپس آنے کے لئے ہی لکھا ہے تو یہاں ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کا جو آخری پارٹ ہے اس کے لئے ہماری آن لائن بک میں یہ لاسٹ پیج موجود نہیں تھا تو اس بیج کو ہم نے کہیں اور سے منگوایا ہے تو اس کی کالٹی بہت اچھی نہیں ہے پلیز آپ اس کو دیکھیں لیکن امید کرتے ہیں کہ اس کے خلاصہ جو آلڑی اس کے سوالات اور جوابات میں ملے گا تو اس میں پورے لیسن کا جو آئیڈیا ہے وہ آپ کو اچھے سے اور بھی ہو جائے گا پلیز وہ والا کریں کیونکہ یہ بہت امپورنٹ ٹائپ ہے اور انجوائے کریں اپنی لائف کو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں